اگر آپ نے دوہزار تیس کے دوران سٹاک مارکٹ میں سرمایہ لگایا ہوتا تو آپ کو باون فیصد منافع ملتا ڈالر خرید کر رکھی ہوتے تو آپ پچیس فیصد منافع کماتے اس کے علاوہ دوہزار تیس کے آخواست پر سونے میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو سال کے اختتام تک بیس فیصد منافع ملتا سال دوہزار تیس ملکی کرنسی سٹاک مارکٹ اور سونے کے حوالے سے کیسا رہا یہ جانیں گے ہم اپنے نمائندے حماد عالم سے سٹاک مارکٹ نے سب سے بہتر ریٹن دیا ہے تقریباً پچاس فیصد زائد کا ریٹن دیا اپنے انویسٹرز کو اس کی بجی بڑی جو وجہ یہ ہوئی کہ جو ہم نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ سائن کیا آئی ایم ایف سے اس کے بعد ہم نے مارکٹ میں زبردست تیزی دیکھی اس کے ساتھ اس تیزی سے یہ ہوا کہ ایک معاشی استحقام جو ملک بلکل ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا وہ بج گئی وہ صورتحال ختم ہو گئے اور ملک میں ہم نے دیکھا بڑے اچھے نظر آئے ہم نے دیکھا کہ بینگنگ سیکٹر بہتر پرفارم کیا اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو اسلاحات لی انرجی سیکٹر میں اس کی وجہ سے بہت سے جو انرجی سکرپس ہیں ان میں بھی بہت زبردست بہتری آئی تو مارکٹ میں اسٹاک مارکٹ کے تو یہ تھا جس کی وجہ سے انویسٹرز نہ سب مقامی بلکہ فورن انویسٹر بھی اگر ہم دیکھیں نومبر کے بعد سے جو بیرونی انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی اسٹاک مارکٹ میں خوب سرمایہ لگایا اور مختلف انسٹیٹوشنز کی جانب سے بھی اسٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری دیکھی گئی بات کریں فورنکس مارکٹ کی تو ہم یہ دیکھیں کہ اس پورے سال کے دوران جنویسٹرز دیسمبر روپیہ تقریباً اپنی ایک چوتہ ہی قدر کھو گیا مطلب پچیس فیصد روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے اور اس کی جو احمد ہے یہ کہ ہماری امپورٹ آپ ہمیں تمام تر صورتحال بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ